السلام علیکم آج ساڑھے نار بابا جی غلام حسین توبہ ٹیک سنگ تو ہی نے این اکڑو سی پوچھا گے سن سن تاری دی وانڈ دے بارے چھے تفصیل نار این ادھا واقعہ کیس کے اس طرح ہوتھو چلے تے کیس کے اس طرح انہوں رستے ویچ مشکلہ پیش آئیاں اور کیس طرح پھر آج ایس مقام تک پہنچے چلو آپ میں شروع کر دے ہیں انکل غلام حسین السلام علیکم جی وآلیکم السلام انکل جی تو اڑا پورا نام کی ہے تو تسی کیڑی جگہ تریندے ہو میرا نام غلام حسین نسیم توبہ ٹیک سنگ چاک نمبر تین سنجی میں رہتا ہوں اچھا چاک نمبر انیچ تسی آئے ہو پہلے تسی ہندوستان ویچ کیڑی جگہ تریندے سی ہندوستان ویچ گنگا چاک سہگے ساڑا پیچھلا پیاندے سی اور اوٹھوہ سی پھر پاکستان ویچ آئے ہیں گنگا چاک سہگے گنگا چاک سہگے کیڑی تحصیل سی کیڑی زلہ سی تفصیل نہ داستو تحصیل دسوہ زلہ حقشار پور دویچ گنگا چاک سہگے واقعہ ہیں اچھا پہلے اے دسوہ بھی تسی ہندوستان ویچ تھے کنی کمر سی جی اس ویلے تسی آئے ہو تھو میری اس وقت دسوہ ساتھ دویچ میں ہی سی پنجوی جماعت دویچ مسلم ہائی سکول دسوہ دویچ میں داخل ہوایا سی چار جماعت دویچ پرائیمری پاس کیتیاں سی اور پنجوی جاگل ہوایا مسلم ہائی سکول دسوہ دویچ سان سانداری دویچ اچھا تسی دسوہ او تھے ایک سکول پڑھ دے رہے ہو پرائیمری سکول تسی پرائیمری سکول چار جماعت دویچ دوران تو اڈینال کون کون پڑھ دا سی سکھ ہندو مسلمان جڑے مشہور مشہور تو اڈے یا جار پہ دی جڑے نے اونہ دن آمدسو پرائیمری ایسے جس جس میں تعلیم حاصل کر رہا سی میرے نار تین چال لڑکے سکھا دے سی ایک دنہ دلیب سنگ سی ایک دنہ جگت سنگ سی ایک دنہ بغت سنگ سی اور ایک گنگا چاہی دی ہندوان دی لڑکی سی لیلہ بہتی جلی ہمارے ساتھ وہ چوتھی جماعت میں فیر ہو کر ہمارے ساتھ مل گی تھی اچھا ہوتے تسی اونہ دن آل رالے مل کے کھا پیوی لیندے سی نہ ان کے گھر نہ میں جاتا تھا نہ وہ ہمارے گھر آتے تھے ویسے دانے میں گھر ایک دوسری لے کر چھوہ لیتے تھے اچھا کوئی تسی اے دسو بھی توڑے پینڈ جڑا ہوئے گنگا چاک سہگے کی نمدسے سے تسی سہگے سہگے دے وچہ کنے مسلمان ریندے سی کنے ہندو ریندے سی سہگے دے آسے پاسے جڑے پینڈے سی اونہ دا دسو سنوزر سہگے دے وچہ صرف مسلمان ریندے سی آٹھ داس کار جٹان دے سی جٹ مسلمان اور داس کار ریندے سی میں بھی رہی براہ دیر وچہ تعلق رکھنو ہمارے مغرب کی طرف گنگا چاک جس میں مسلمان زیادہ تھے دو تین گھار ہندو کے تھے اس کے تھوڑا بائیں طرف دائیں طرف نرین گھار تھا جس میں پوری عبادی سکھو کی تھی تو ہمارے پیشے کی طرف ایک اچھی بسی سٹیشن تھا دوسوے سے آگے اگلا سٹیشن ہے اس کے ساتھ صدر پورا باجا چک ٹیر کیانا مہدی پور ڈیڑی شانلے جانڈ یہ علاقہ ہمارے اردگیردگیتے کو ہوں کے نام تھے اچھا نام دسو زیادہ تا میرے ساتھ جو رہتے تھے جگت سنگھ بگت سنگھ اور دلیف سنگھ یہ سکھوں کے جو دلیف سنگھ کا جو بگت سنگھ بگت سنگھ جگت سنگھ دونوں بھائی تھے ان کے والد کا نام ہر نام سنگھ تھا ان کے والد کا نام ہر نام سنگھ تھا جو ہمارے والد کے بھائی بنے ہوئے تھے ہم ایک دوسری کی کاروی آجائے کرتے تھے اچھا ایک دوسری میں انہوں دسیاں سی کہ تو اڈی والدہ دی کوئی پینڈ بنی ہوئی سی اوہ کون سی تے کڑے پینڈ تو سی اوہ گنگا چاہ کی تے ہندوان تھی ہندو جو تھے لیلہ پتی کی والدہ تھی لیکن مجھے ابھی اس کا نام نہیں آیا لیلہ پتی کی والدہ جی جی لیلہ پتی کی والدہ اچھا دوسری میں انہوں جیسے والے چلے ہو تو انہوں اطلاع ملی ہے تے پھر چل پہو وانڈ تو پہلے چل پہو وانڈ ہونڈ تو بعد چلے ہو اوہ حالات زرہ سانو تفصیل نار دستے ہو جس وقت وانڈ پہی گیا ہندوستان پاکستان بان گیا اس وقت ہمارا ایک تائے کا لڑکا فوج میں تھا وہ گاڑیاں لے کر گاڑیاں لے کر علاقے کے جتنے بھی ادھر فوجی تھے دس پندرہ فوجی تھے وہ گاڑیاں لے کر ایک جگہ پر انہوں نے اچھی وسیعہ آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں سے عورتوں کو بچوں کو چھوٹے بچوں کو لڑکیوں کو لے کر گاڑیوں میں اٹھا کر واپس چلے گئے اور رات انہوں نے جلندر چھونی میں اگزاری وہ دوسرے دن وہاں سے چلے ہیں پھر امرسہ پہنچے امرسہ جب آئے ہیں تو سکھوں نے ہماری گاڑیوں کو روک لیا بائیس گاڑیاں تھی سوبیدار ایک سوبیدار بلو چرینجمنٹ کا جو کمانڈر تھا جب انہوں نے گاڑیاں روک گئے ہیں تو ہمارے اس نے وائلس پر واقع کو واقع آپ نے فوجی کو اپنا کمانڈر کو پھول کیا ہے کہ ہمارے سکھوں نے ادھر گئے لیا ہے ادھر سے بلو چرینجمنٹ کی گاڑی بھری ہے تو سکھ آگے پیچھ اٹھ گئے تو ہم واپس ادھر واقع میں پہنچ گئے واقع میں جا کر پھر ہم ہستا ہستا چلتے چلتے ایک رات شدارہ میں رہے ہیں تین چار رات پہلے لہور میں گزاری ہیں پھر ایک رات شدارہ ایک رات ایک رات ایک رات پکی نیر کہتے ہیں نیر پر رہے ہیں اس کے بعد دوسری رات ہم شو اپنا شاکور شاکور آگا ہے نمبردار کے گھر ادھر ایک رات رہے ہیں اس نے بڑی آفر کیا کہ ہم کو گھر پرہ ہوا دیں گے مار لیں کر دیں گے زمین لیں گے مطلب ہے آپ زمین لیں بھی کر دیں گے لیکن ہمیں اس جگہ کا پانی پسند نہیں ہے پانی بہت نمکی تھا کھاری تھا چل گا رہا آہستہ آہستہ اچھا تسی شاکور آگے ہو شاکور دے نمبردار نے تو انوافر کی تھی ہے ابھی ساڑھے کو رہو تسی لیکن تسی ہوتھے نہیں رکے کیونکہ ہوتھے دا پانی کھارا سی پھر روز تو اگر تسی کیس طرح آئے ہو اس کے آگے پھر پہلے ہم آئے ہیں بانمے میں بانمے بھی ہمارے رشتہ دار تھے دو چار دن وہاں رہے ہیں ادھر سے پھر آگے لاتھیاں والا آگیا فیصلباد کے داس بارہ میل پیشے ہے تو لاتھیاں والے آئے ہیں تو ادھر بھی ہمارے رشتہ داروں نے ہماری پکڑنی کی ہے پھر ہم فیصلہ پاتے ہیں وہاں سے ٹرین پر بیٹھے ہیں جانی والا سٹیشن پر آگر ہوتا رہے ہیں جانی والا سے تین سو چھتر چک بسی ہے بسی ہماری ففی کے بیٹے تھے ہم ان کے پاس چلے گئے ہیں باز ادھر تقریباً ایک سال ان کے ساتھ گزارہ ہے تو وہاں سے زمین ہمیں ملی ہے تو پھر ہم تین سونی جیم میں تصریح زرہ اٹوبا ٹیکزم میں ہم آگئے ہیں اچھا کوئی ایس طوران اپنی آکھا نال ویکھا ہوئے واقعہ ہوئے جیدے ویچے کتلوں گارت دیکھی ہوئے کوئی ایسی گل ہے جیسے وقت ہم سہگے میں رہتے تھے تو اس وقت وہاں پتہ لگا کہ سکھ آج رات ہمارے بھو پر حملہ کر دیں گے ہم وہاں سے نکل گئے صدر بورا چلے گئے صدر بہت زیادہ مسلمان تھے جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے آگے وہ اس کے آگے وہ چل پڑے ہم بھی ان کے ساتھ آگے چلے وہ جگہ پر سکھ بھی کٹھے ہوگا مسلمان بھی کٹھے ہوگا اس وقت لڑائی ہویا وہ تین چار سکھوں کو قتل کیا پھر ہم آہستہ آہستہ واپس پھر واپس آپ نے یہاں پڑا گئے یہاں سے پھر ہمارے تائے کا بیٹا آیا گاڑیے لے کر پھر ہمیں پاکستان لے آئے اچھا جیس وقت تس نے آیا ہو تو انہوں مان سی بھی سانو ساڑے پنو کٹ کوئی نہیں سکتا اس وقت تو یہی تھا میں تو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان مان گیا ہندوستان مان گیا ہم چھوٹے تھے نہ ہمارے لوگ اتنے تعلیم جاتا نہ اس وقت ریڈیو ہمارے پاس تھا تو ٹی وی کا تخیار اس وقت رواج ہی نہیں تھا ٹی وی آیا نہیں تھا تو اس وقت ہم جیسے اندھیرے میں رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ مطلب کے ہندوستان مانا پاکستان مانا وہ تو ہمارا جو فوجی تائے کا بیٹا تھا اس نے آ کر بتایا تو تب پتہ چلا پھر ہم پاکستان میں آئے ہیں اچھا ناظرین یہ ساڑیاں تریخہ میں جینا نارا اسی تو انو ملوان دی کوشش کر دیں یہ ساڑے کھوڑی ہسٹری ہے تاریخ ہے تاکہ محفوظ رہ جوے اس وجہ تو اسی اندھی انٹرویو کر دیں اندھی گالبات سن دیں تاکہ ریکارڈ رہ جوے تے اگر تو انو ویڈیو پسان داوے تو لائک کر دےو شیئر کر دےو تو اڈا بہت بہت شکریہ اگر اینہ دا جاندہ کوئی بندہ کیڑے کیڑے پینڈا جگت سنگ پگت سنگ دلیپ سنگ نرینگاڑ نرینگاڑ دے رینڈ والے تحصیل دسوہ دے رینڈ والے اگر اونا نو کوئی جاندہ ہوئے او اطلاع دے 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 اونا نو تے اینہ نار تسی رابطہ کر سکتے ہوئے تین سو انی گاف بے دے رینڈ والے نمبر بھی جیم بے جیم بے دے رینڈ والے اور اینہ دا نمبر بھی تو انو اسی داس دنے دسو جی نمبر زیرو دین سو تین ساٹھ ستر تین سو نتر اے اینہ دا نمبر ہے جی اے اگر کوئی بندہ ہوئے تو پھر لازمی دسے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ